چیخیں جلائے پٹیں یہ جو کاری تھی نا یہ اس نے سارے زندگی اس نے کرنا ہے چیخنا چلانا پٹنا اس عورت السلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں اسلام آدھ ایف نائن پارک میں موجود ہوں آپ پیچھے راجتے ایک سکتے ہیں لوگ بہت حوش ہیں یہ میری ماں ہیں میری بہنیں یہاں پہنچی ہیں مجھے یہ بتائیں کتنی حوشی ہے اس حمدہ شباز کے جانے کی اور جو پنجاب میں حکومت ہے یہ کتنی حوشی دیکھیں آج کا دن جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا آپ اگزیم ہوتا ہے پھر آپ کرزلٹ آتا ہے پھر آپ اس کے بعد بڑے پرسکون ہوتے ہیں آج کا دن ویسا دن تھا بڑے سکون سے ہم کیونکہ بہت غصے میں تھے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے عوام کے پریشر سے عدلیہ نے ایک اچھا فیصلہ دیا انہوں نے سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ دیا کہ ہاں جی وہ غلط بات تھی بالکل جو کر رہے تھے اور عوام جس طرح نکلی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اس عوام کا شکریہ جو کہ ووٹ دینے کے لیے نکلی ہیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ اٹرنوور اس زمنی انتخابات میں یہ انپریسیڈنٹیٹ ہے یہ کبھی نہیں ہوا اور دیکھیں عوام نے ثابت کی ہے عوام نے کیا ثابت کی ہے پوری دنیا امریکہ ہمارے خلاف ہماری آرمی ہماری خلاف ہمارے ادارے ہمارے خلاف ہمارے خلاف پورا ایک مافیا لیکن کیا ہوا ایک اللہ سپر پاور خان صاحب نے کہا تھا خان صاحب نے کہا تھا سپر پاور صرف خدا اور عوام کی پاور ایک عوام کی طاقت سے ماشاء اللہ دیکھیں وی آر بیک اور یہ پنجاب لینا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پنجاب ایک بہت بڑی بہت بڑا مائلسٹون ہے ہمارے پاس آگے مائلسٹون پڑے ہیں آگے ہم نے وزیراعظم بنے گے خان صاحب اور انشاءاللہ بنے گے لیکن یہ بہت بڑا مائلسٹون ہے جو ہم نے اچیف کی ہے پنجاب اور اب اس وقت ہماری حکومت ہے ہر جگہ پہ ہماری حکومت ہے ماشاء اللہ ایک سندھ کو چھوڑ کے سندھ میں اور اس وقت پاکستان کی مجھے یہ بتائیں یہ جو اسلام بات کے عدو تک شباہ شریف صاحب بیٹھوں ہیں وہ کب جائیں گے گھر واقعا اب انشاءاللہ ان کو بیسے اگر کوئی شرم ہوتی نہ ان میں کوئی اخلاقی ذرا سے بھی ان میں کوئی اخلاقیات وہ چلے جاتے خود ہی دیکھیں کوئی بھی ہوتا لیکن ان میں ہے نہیں اب یہ جو پنجاب کا مارکہ ہوا اور پنجاب کے بعد دیکھیں اگدم سے کیا ہوا مریم نے کہا میں ایکسیپٹ کرتی ہوں سارے پر احران ہو رہے ہیں کہ جب مریم نے تسلیم کر لی ہار لیکن اس اس کے بعد کیا ہوا سب کے سامنے یعنی کہ انہوں نے اداروں پر حملہ کیا انہوں نے کس کس طرح سے عدلیہ پر حملہ کیا انہوں نے کہا تین لوگوں کو ہم نہیں مانتے اب یہ یہ کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا یہ ابھی یہ دیکھیں یہ نیوٹرلز کا گلہ پکڑیں گے ہمیں پتہ یہ ان کا کام ہے اور ہم اس وقت خاموش بیٹھیں گے ہم بھی نیوٹرل بنیں گے اس دفعہ ہمارے ساتھ عبام ہے ماشاءاللہ اور یہ جو یہ جو حکومت ہے چوٹی سے یہ جو سی ڈی اے کی حکومت ہے یہ جل یہ جو تھی نا مریم اورنگزیب آپ چیخیں چلائیں چیخیں چلائیں تڑپیں جو پٹیں تھی چیخیں چلائیں پٹیں یہ جو کاری تھی نا یہ اس نے سارے زندگی اس نے کرنا ہے چیخنا چلانا پٹنا اس عورت نے اس عورت ڈڈو چارجر نے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کتنے خوش ہے بہت خوش ہے ہماری محنت رنگ لائی ہے اور اللہ پہ بھروسہ تھا ورنہ ان لوگوں نے اپنی طرح سے کوئی قصر نہیں چھوئی وہی خزانے میں پیسے ڈال دیتے جو بوریاں بھر بھ بھر کے ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے تو اس سے کیا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے ووٹ خرید و فروخت میں لگی ہوئی ہیں ہم کوئی پاغل بے وکوف ہوا ہمیں عمران خان نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ حکومت کیسی ہوتی ہے انصاف کیا چیز ہے اور اپنی عدالتیں یہ کیسے بدلتی ہیں حکومت کیسے چینج ہوتی ہے یہ خرید و فروخت کا جو سسلہ ہے نا یہ توٹلی بند ہو جائے گئے عمران خان کی آنے کے بعد انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں جو حمزہ شباز کو فار کیا گیا اس کوکڑی کو اس کوکڑی کو اس کو تو بلکل کرنا چاہیے تو اسے تو وہی سے اپنے گھر جانا چاہیے تو اور وہ جو دوسری کرنا نہیں ہے اسے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے میاں کا پتہ نہیں ہے کہاں ہیں اور وہ لوگوں کے دعوے کرتی پھرتی ہے اور بہتان لگاتی پھرتی ہے اپنے گربان میں نہیں جھانگتی انشاءاللہ ان قریب آئیں گے الیکشن ہوگا اچھے طریقے سے دو تہائی سے یا تین تہائی سے جیتیں گے اگر انہوں نے ابھی بھی چیٹنگ نہ کی تو بس میرا پیغام ہے سب کے لیے ایک تو ایک تو عوام کے لیے میں تو کہتی ہوں عوام آپ کا شکریہ جو آپ نکلے آپ نے ووٹ دیا ہم نے جو تبدیلی لے کے آئے ہم ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹے لیکن ہم نے ووٹ کٹ سے تبدیلی لے کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت تبدیلی آ چکی ہے پنجاب ایک بہت بڑا مارکہ ہے اتنی اتنی دھاندلی کے باوجود سب خلاف تھے ہمارے اس کے باوجود ہم جیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم آگے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد خان صاحب وزیراعظم ہوں گے اتنی خوشی ہے کہ آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتے کہ جس طریقے وہ چور راستے سے وہ حکومت میں آئے تھے سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا انصاف ہمیشہ اس عوام کو ملے گا اور عوام کے منٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنا دے گا شکریہ پارک میں موجود ہوں اچھا مجھے بتائیں جہاں آ رہے ہیں آپ یہ جو یومی تشکر ہے کیا وجہ کیوں آ رہے ہیں بہت خوش ہے نا ہم نے کوئی تصویح ہے وہ پڑھ پڑھ کے دروشی دمال تھا گیا تو ہم نے کہا دیکھا ہے ہاں نہیں نہیں آپ کا فیوچر بہت اچھا ہے آپ بچوں کا آپ کے لیے بچوں کے لیے آئیں سب کے لیے میں خوشی کسی اس کیا ہے اس لیے کہ وہ وہاں پنجاب بھی اب مل جائے گا باقی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال خوش ہو امران ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ میں نے ایک ووٹ دی تھی تب جیٹن فور میں تو وہ ایک ووٹ سوقت دی تھی جب وہ پہلے الیکشن ہوئے تھے تو آپ تو ہاں آپ تو اتنی آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں دیکھیں جی یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں یہ جوش و جذبہ ہے یہاں پاکستان طریقہ صاحب کے کارکنان کے بہت بڑی تعداد مجود ہے جو جو میں تشکر بنا رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں پنجاب میں حکومت آ رہی ہے آج جو میں تشکر بنایا جا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مکاری زرداری کی مکاری اور شباز شریف کے رشاد وانیوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا بھائی الیکشن ہوئے ٹوینٹی سیٹس پر میں وہاں ڈیوٹی پر تھا اور یونین کونسنل نمبر ٹو ٹری ٹو کو میں نے دیکھا اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر الیکشن فیر ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن دو تین ہزار لوگوں کو اس نے جو زندہ تھے مردہ قرار دیا پری پلان اور ان لوگوں کو مردہ قرار دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے جیسے کوئی جنرل سیکٹی ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے پرانے ہوتے دار ہیں ان کی فیملی کو مردہ قرار دیا گیا دو تین چار ہزار پر ایم پی ہلکا دوسری کونسل سے یہاں پہ شفٹ کیے گئے جو نونڈی کے کارکنان تھے ان کے ووٹ یہاں پہ ٹرانسل کیے گئے اور پی ٹی کے جو لوگ تھے ان کے محلوم سے ووٹ دوسری ہلکوں میں پھینک دیا گئے اگر کوئی بندہ دس ہزار سے جیتا ہے تو کنسل کیا جائے کہ اس کو بیس ہزار سے جیتا ہے جب بھی اس لیکن کی شفاف انکواری ہوگی پاکستان تحریک انصاف سب کی سب سوٹیں جیتے گی ایک بات یہ جو میرا ذاتی مشاہد ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں دوسری بات عمران ہان نے کہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جکوں گا الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جکا آج اس کا بیانیاں جیت گیا آج جو مختلف موالک سے لیٹر آتے تھے جو ڈریکشن دیتے تھے کہ اس گورمنٹ کو چلتا کریں آج ان کا صدباب ہو گیا پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا کہ ان کو خود محتار پاکستان چاہیے ہمیں ساورن پاکستان چاہیے ہم ساورن پاکستان کے لیے جزوجہد کر رہے ہیں ایسا پاکستان جو جس کے فیصلے ہم اس کی عوام کریں اس بائیس کروڑ عوام کے فیصلے جو ہوں گے نا وہ اس ملک کی تقدیر بنیں گے ہم کسی زرداری کی مکاری کیوں نہیں مانیں گے الحمدللہ وہ کہتے تھے زرداری ایک زرداری سب پہ باری اب اس کا پاؤں باری ہو چکا وہ یہاں سے باغ چکا اور اس کے ریشہ دوانی سے ملک محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور نیکسٹ آم میں اس کو بتا دوں عمران ہاں سندھ آ رہا ہے پاکستان تاریکیم صاحب سندھ آ رہی ہے ہم سندھ کے ہاریوں کو اس کے جبر اور اس کے ستم سے نکالیں گے انشاءاللہ ہم سندھ کے ساتھ آ رہا ہے